اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات علیہ آلہ آمباد ہماری بات ہو رہی تھی شریف مسائل کے بارے میں آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کریں گے کہ انسان جب وضو کرتا ہے ہم نے دو طریقے وضو کے بتائے تھے ایک وضو ارتماسی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے مستحب ہے وضو کرتے ہوئے انسان کچھ دعاوں کو پڑھے جس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور وضو کے عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی انسان کی نماز جو پڑھتا ہے اس کا عجر و ثواب کہیں گناہ زادہ ہو جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جو شاہ وضو کرنے لگے اس کے لئے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑھ جائیں جب وہ پہلی دفعہ پانی کو دیکھیں اب پانی میں نظر پڑھنے سے مراجی ہے اب یہ کہ نہیں ہے کہ کسی طلاب میں پانی کو دیکھنے اگر آپ کسی کربے میں پانی کو دیکھتے ہیں یا آپ ٹوٹی سے نکلنے والے پانی پر آپ کی نظر پڑھتی ہے اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی نظر پانی پر پڑھے تو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ و باللہ والحمد اللہ اللہ جعل الماء تہوراں و لم یجعلہ نجیسا جب آپ کی نظر پانی پر پڑھے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے پھر کہتے ہیں جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دوئیں تو یہ دعا پڑھیں وضو سے پہلے جب آپ اپنے ہاتھ دونے لگیں تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاہرین آپ یہ دعا پڑھیں ہاتھ دونے پھر جب آپ کل ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کل ہی کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم لکنی حجتی یوم الطاقہ و اطلق لسان بذکرکا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کلی کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں پہلے اپنے موں میں پانی ڈالا تو وہ دعا پڑھنی تھی جب آپ ناک میں پانی ڈالتا تو یہ دعا پڑھنے اللہم لا تحرم علی ریح الجنت و جعلنی ممی شم ریحہ و روحہ و تیبہ اس کے بعد جب آپ چہرہ دوتے ہیں تو اس پر یہ دعا پڑھنے اللہم بیز وجہی یوم تسود الوجوہ و لا تسود وجہی یوم تب یز وجوہ ٹھیک ہے جب آپ چہرہ دوتے ہیں تو آپ نے اس وقت یہ والی دعا پڑھنی ہے اس کے بعد جب آپ دائیں ہاتھ دو دیں لگتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابی یسیرا پھر آپ بائیں ہاتھ جب دوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم لا تؤتنی کتابی بیشمالی و لا من وراء ظہری و لا تجعلہ مغلولتاً الہ انہوں کی و اعوذو بکا من مقتعات النیران اس کے بعد کیونکہ جب آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے ہم نے کہا تھا مسہ کرنا ہے مسہ میں سب سے پہلے سر کا مسہ ہے جب آپ نے سر کا مسہ کرنا ہے اس پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم خشنی برحمتکا و برکاتکا و افق پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں کا مسہ کرنا ہے اور آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہے اس وقت آپ نے یہ پڑھنی ہے اللہم سب اتنی علا سراتی یوم تزلو فیہ الاقدام وجعل سعی فیما یرزیک انیاز الجلال والاکرام اگر کوئی انسان وضو کے دوران جب کوئی ازاد دونے لگے اور ان دعاوں کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کا عجر سواب کہیں گناہ بڑھا دیتا ہے اس کی نماز کا بھی عجر سواب بڑھ جاتا ہے جیسے میں نے اکیل الغروی صاحب سے سنا ہے کہ جو انسان ساری دعاوں کو پڑھے اور اس پڑھنے کے بعد ان عزاز دھوتے ہو جانی چیرہ دورا یہاں دورا ایک کترہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کترے کے بدلے یعنی اس کترے کے عوض میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس انسان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ان کاموں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے